بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ہزاروں لاکھوں پھل پیدا فرمائی جن سے نہ صرف حملوت فندوز ہوتے ہیں بلکہ بہت سے فوائد بھی حاصل کرتے ہیں انہی پھلوں میں ایک پھل جاپانی پھل بھی ہے یہ موسم سرما کا ایک خوش سائکہ پھل ہے دیکھنے میں یہ پکے ہوئے گولڈ ٹماٹروں سے ملتا جلتا ہے اس پھل کو جاپان سے لایا گیا ہے اس لئے اسے جاپانی پھل کے نام سے جانا جاتا ہے کچھ لوگ اسے املوک کہتے ہیں اور انگلیش میں اسے پرسیمن کہا جاتا ہے پاکستان میں کشمیر اور سوات کے علاقوں میں جاپانی پھل کی کاشت کی جاتی ہے جاپانی پھل یا املوک میں وٹمن اے وٹمن بی اور سی پروٹین اور کیلشیم کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں فائبر پاس فورس فولاد اور پوٹاشیم پایا جاتا ہے ایک اور بہت مزے کی بات کہ سو گرام جاپانی پھل میں صرف اسی کیلوریز ہوتی ہیں عورتوں کے مقصود جسمانی امراض کے لیے یہ پھل بہت مفید ہے اگر ناک سے بار بار خون بہتا ہو تو جاپانی پھل کے استعمال سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے جاپانی پھل جسمانی وفر رتوبتوں کو ضائع کرتا ہے اور انہیں پیشاب کے راستے خرج کر دیتا ہے جاپانی پھل وزن کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس پھل میں فیٹ نہ ہونے کے برابر ہیں جاپانی پھل کا مسلسل استعمال سکن کی بیماریوں سے نجات دیتا ہے جاپانی پھل نظام انہزام کو بہتر بناتا ہے میدے کی تیزابیت اور میدے کی جلن ختم کر دیتا ہے کبز اور جگر کے مسائل کے لیے بھی جاپانی پھل بہت فائدہ مند ہے جاپانی پھل کے گودے کو میش کر کے اس میں تھوڑا سا ارکے گلاب شامل کر لیں اور یہ ماسک اپنے چہرے پر لگائیں ہفتے میں دو بار استعمال کرنے سے چہرہ نکھر جائے گا رنگت صاف ہو جائے گی چمک جائے گی جھوریاں اور بھڑتی عمر کے اثرات ختم ہو جائیں گے جاپانی پھل کا استعمال ذہنی دباؤ اور سوستی کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے کھیل کود میں حصہ لینے والے افراد اور خصوصی طور پر بچوں کے لیے جاپانی پھل بہت فائدہ مند ہے جاپانی پھل میں موجود پوٹاشیم بلیڈ پریشر کو کم کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے دل کی بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے جاپانی پھل کینسر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اس میں موجود وٹامنس کینسر کے خلاف قوت مدافعیت پیدا کرتے ہیں جاپانی پھل بالوں کی نشونما کے لیے بہت بہترین ہے ایک دن میں تین سے چار جاپانی پھل کھائیں اگر پانچ دن اسی طرح مسلسل استعمال کرنے تو بالوں کی گرنے کی شکایت ختم ہو جائے گی جاپانی پھل گرم تاثیر کا حامل ہے اس لیے اسے اعتدال میں رہتے ہوئے استعمال کریں کمر میں درد کی شکایت رکھنے والے افراد اگر یہ پھل استعمال کریں تو انہیں بہت فائدہ ملتا ہے گلے کی خراش اور سوزش میں جاپانی پھل کا استعمال گلے کو راحت اور سکون پہنچاتا ہے سامائن جاپانی پھل یا کوئی بھی اللہ پاک کا پیدا کردہ پھل انسان کے لیے نقصان دے یا خطرناک نہیں ہو سکتا جب تک اسے حد اعتدال میں رہتے ہوئے استعمال کیا جائے سامائن آج کل اس پھل کا موسم بھی ہے تو مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو فائدہ ضرور پہنچائے گی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ فاکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں جاپانی پھل سے لطف اندوز ہوں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ سامائن میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامائن میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپس فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ